سرچ کیجئے میرا چینل اور سبسکرائب کیجئے ٹیک انفو ایڈیو کو اور بیل آئیکن کو دبائیے روزانہ موبائل کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دوستو آپ سبھی اپنی موبائل فونز میں اچھے اچھے کیمراز اور سنسر کو تو روزانہ یوز کرتے ہی ہیں جس سے آپ ترہ ترہ کے کام بھی کرتے ہیں اور صرف اگر کیمراز کی ہی بات کر لی جائے تو آج کی ریٹ میں موبائل کیمراز، کوائنٹ اینڈ شوٹ کیمراز یا ڈی ایس ایل آر کامراز سے ہم مختلف کام کرتی ہیں مختلف جگہوں کو کیپچر کرتی ہیں لیکن ہم جس بھی چیز کو کیپچر کرتی ہیں ہم اس میں یہ نہیں دیکھ پاتے کہ اس چیز کے اندر کیا ہے اب جیسے اگر ہم کسی کیمراز سے فوٹو کلیک کریں کسی بک کی، پین کی یا شرٹ کی تو ہم وہاں پر دیکھ پائیں کہ یہ چیز کون کون سی چیزوں سے مل کر بنی ہے یا اس کے اندر کیا ہے تو آج آپ یہ ویڈیو آگے لازد تک دیکھتے رہیے کیونکہ آج اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹکین پویڈیو چھلے شروع کرتے ہیں اب دوستو آج کی ویڈیو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پر ہے کہ کیا ہم کسی بھی چیز کے اندر تک جھانت کر اسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے یا کس چیز یا کس میٹیریل سے وہ مل کر بنی ہے جی ہاں دوستو بلکل دیکھ سکتے ہیں اور آج ہم اس ویڈیو میں مولیکولر سکینک کے بارے میں ہی بات کریں گے اب دوستو سیل فیز اور مختلف جگہوں کی فوتوز تو آپ نے بہت بار کیپچر کی ہیں لیکن کیپچر کرنے کے بعد یا کیپچر کرنے سے پہلے آپ نے اس چیز کو صرف باہر سے ہی دیکھا اس کے اندر کیا ہے آپ نہیں جانتے لیکن اگر آپ جس چیز کے فوتو کلک کر رہی ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے جیسے فار ایزمپل آپ کسی بھی چیز یہ جیسے یہ ایک پین ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے یہ کس چیز سے بنا ہے تو یہاں پر دیکھنے میں تو یہ پین پلاسٹک کا ہی ہے لیکن اصل میں اس کا سارا کمپوزیشن کیا ہے اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا پھر فرض کریں آپ کے پاس کوئی پھل ہے سیپ انگور ناشپاتی یا تربوس وغیرہ یا ایون کوئی بھی ایسی چیز یا پھر آپ کی باڈی ہی ہے تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر کیا ہے کہ جو پھل میں خرید رہا ہوں وہ فریش ہے یا خراب ہے میری باڈی میں کتنا فیٹ ہے کتنا مسل ہے تو یہاں پر دوستو اگر آپ کسی چیز کی کوٹو کلک کر کے یہ سب بات میں جاننا چاہیں تو کیسے جان پائیں گے اس کی سمپل ایکزمپل آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کسی کی چیز کو اندر سے سکین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے اسے سکین کر سکتے ہیں اب اگر ایسے کیمراز کی بات کریں تو آپ کے اور میرے فون میں ایسے کیمراز تو ہے نہیں ہمیں تو ہمارے فونز میں نارمل کیمراز ہی ملتے ہیں لیکن ہاں کچھ فونز میں آپ کو تھرمل کیمراز مل جاتی ہیں جس میں انفرائیڈ لائٹ ہوتی ہے اور اس کی مدد سے آپ یہ جان پاتے ہیں کہ آپ جس انسان یا جس بھی چیز کی پوٹو کلک کر رہے ہیں اس کا اس وقت تیمپریچر کتنا ہے لیکن یہاں پر اگر ہم بات کریں کسی بھی چیز کے انگر جھانک کر دیکھنے کی تو آنے والے وقت میں ہمارے پاس ایسے کیمراز ہوں گے جن کی مدد سے ہم بڑی ہی آسانی سے کسی بھی چیز کے اندر جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے یا پھر اصل میں اس کا سارا کمپوزیشن کیا ہے تو دوستو یہاں پر ہم یوز کریں گے NIRS کو جس کی فل فارم ہے نیر انفراریٹ سپیکٹروسکوپی اب دوستو کنزیومر فزکس نامی ایک کمپنی ہے جس نے ایک بہت ہی چھوٹی سی ڈیوائز بنائی ہے جس کا نام رکھا گیا ہے سائو اب اس چھوٹے سے گیجٹ کی مدد سے آپ بڑی ہی آسانی سے ایسے سارے کام کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کمپنی کا یہ بھی پلان ہے کہ شاید آنے والے ٹائم میں وہ موبائل فون میں یوٹھ ہونے والا کوئی ایسا کیمرہ بھی بنا دے جس سے آپ جس بھی چیز کی فوٹو وہ کلک کریں گے تو آپ جان پائیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے یا وہ کس کس مٹیریل سے مل کر بنی ہے لیکن فلحال کے لیے تو اس چھوٹی سی ڈیوائز کی مطلب سے آپ ایسی بہت ساری چیزوں کو آرام سے انیلائز کر سکتے ہیں اب آپ سبھی دوستوں کے دیماغ میں یہ سوال ہوگا کہ آخر یہ سب ہوگا کیسے تو دوستو آپ یہ بات تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی ابجیکٹ ہے وہ کوئی بھی چیز ہے میری شرٹ ہے یہ کیمرہ ہے یہ شیشہ ہے یہ گلاسز ہیں ایون کوئی بھی چیز تو وہ مختلف چیزوں سے مل کر بنی ہے مطلب کہ اس میں ترہ ترہ کے ایٹمز ہیں مالیکیولز ہیں وغیرہ وغیرہ اور بیسیکلی ہمیں بھی اگر یہی جاننا ہے کہ اس چیز کے اندر کیا کیا مالیکیولز ہیں یا ایٹمز ہیں تو ہم اس چھوٹے سے گیجٹس سائیو کی مدد سے آرام سے پتہ لگا سکتے ہیں اب اس سائیو کا کام یہ ہے کہ یہ ایک انفرارٹ لائٹ کو ایمٹ کرتا ہے اور سامنے والے اوبجیکٹ میں جو بھی ایٹمز ہیں مالیکیولز ہیں یا الیکٹرونز وغیرہ ہیں تو وہ اس انفرارٹ لائٹ کو ایمٹ کرتے کے بعد الگ الگ ریاکشن دیتے ہیں مطلب کہ وہاں پر جو ایٹمز ہیں وہ کونسی انرجی سٹیٹ میں ہیں مالیکیولز ہیں وہ کونسی ہیں تو وہ جب اس لائٹ کو واپس ریفلیکٹ کریں گے تو وہاں پر آپ کو الگ الگ فریقینسی ملتی ہے اور جب سائو اس چیز کو سکین کرے گا تو وہ پتہ لگا لے گا کہ اس چیز میں آپ کو کون کون سے الگ الگ مالیکیولز یا ایٹمز ملتی ہیں یا پھر اس چیز کے اندر کا کمپوزیشن کیا ہے اب دوستو ہم اس چیز کو ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح نہیں بول سکتے کہ یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے اسے ہم بڑی بڑی لائبز میں یوز کر سکتے ہیں لیکن ہاں ایک نارمل کنزیومر کے لیے ایک فائدے مند ڈیوائس ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی پھل وغیرہ خرید رہی ہیں تو آپ چیک کر سکتی ہیں کہ ہمیں سیز میں کتنا فیٹ ملتا ہے تربوز میں کتنا فیٹ ملتا ہے انگوروں میں کتنا فیٹ ملتا ہے یا اس کے اندر کا کمپلیٹ کمپوزیشن کیا ہے کس کس پھل میں ہمیں کتنی کتنی کیلوریز مل رہی ہیں تو ایسی چیزیں آپ اس سائو ڈیوائس کی مدد سے جان سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ اگر آپ اپنی باڈی کو انیلائز کرنا چاہتے ہیں کہ میری باڈی میں مسلز کتنی ہیں فیٹ کتنی ہیں تو مطلب کہ آپ کسی بھی چیز کی اندر کی کہانی آرام سے جان سکتے ہیں کہ اس چیز کے اندر کیا ہے اس کی اصل کہانی کیا ہے کیا وہ چیز ٹھیک ہے یا پھر خراب ہے اور آنے والے وقت میں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہمارے پون میں ہی یہ چیزیں دیکھنے کو مل جائیں لیکن فیلحال تو ایک چھوٹا سا ڈیوائیس ہے جسے بڑی ہی آسانی سے آپ کہیں پر بھی use کر سکتے ہیں اب اگر ہم اس ڈیوائیس کے فیوچر کی بات کریں تو یہ بہت بھی کمال کا کنسپٹ ہے اور آگے چل کے اس کی جو possibilities ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اب تک تو جو میں نے آپ کو examples دی ہیں وہ تو normal سی چیزیں لیکن اگر آپ hi tech یا کسی جدید lab کی بات کریں تو وہاں پر تو اس technology کو بہت time سے use کیا جا رہا ہے اور وہاں پر devices use کی جاتی ہیں وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں ایسا تو ہے نہیں کہ آپ ان devices کو اپنے phone کے ساتھ لگا کر اسے آرام سے use کر لیں گے لیکن سائو ایک چھوٹی device ہے جسے آپ آسانی سے کہیں پر بھی بڑے ہی آرام سے use کر سکتے ہیں تو دوستو ایک بات تو ہے کہ یہ چیز اگر ہمیں ہمارے phones میں ملتی ہے تو ہم اپنے phone سے کسی بھی چیز کو آرام سے check کر سکتے ہیں تو بس دوستو آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے اور اگر آپ اپنے اس چینل پر نئے آگے ہیں تو ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ میں آپ سبھی دوستوں کے لیے روزانے یہاں پر ایسی ہی انٹرسنگ ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں تو ابھی کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اللہ